ایسے دسیوں واقعہ تھا میری زندگی ان محرکات سے بھری ہوئی ہے بلکہ میرے دو اشار بھی ہیں ایک تو میرا ڈالوگ ہے دشمن اگر پہچانا جائے تو رتبے میں دوست سے بڑا ہوتا ہے کیا بات ہے کیونکہ دوست کا اس وقت پتا چلتا ہے جب وہ پیٹ پر وار کرتا ہے کہ اس دشمن ہے تو دو اشار ہیں ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں وقت بدلے گا تو اس بار میں پوچھوں گا اسے تم بدلتے ہو تو کیوں لوگ بدل جاتے ہیں دعا کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے پھر دو اشار پڑھ دوں گا بخش دے آنکھ کے مہور کو نیا ظرف تلاش منزلیں مجھ کو نہ دے ڈھونڈنے والا کر دے آج کے دن کا گھٹا ٹو پندھیرہ تو ٹلے کل کسی شب سے کہیں گے کہ اجالہ کر دے آپ کا فیورٹ شیر آپ کا اپنا یہ کسی کا بھی پہلے میں سب سے پہلے تو ان کے سامنے میں اپنی پوری شائری رکھ دیتا ہوں پہ کتموں میں جون ایلیا صاحب وہ پچھلی دو سدیوں کے سب سے بڑے شائر تھے ان کا ایک شیر میرا زندگی مرت دم تک پسندیدہ شیر رہے فرماتے ہیں مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو بیٹھئے بلا کے لاتا ہوں سبا رہا اور آپ کا اپنا تم وعدہ کرو شان سے دفنا ہوگے مجھ کو تم وعدہ کرو شان سے دفنا ہوگے مجھ کو میں تیری قسم پورے تقدر سے ملنگا میری شوہرت میرا ڈنکا میرے اعزاز کا سن کر کبھی یہ نہ سمجھ لینا میں چوٹی کا لکھا ہوں نا بزنس من ہوں جانم نا چھوٹا سا بیوپاری ہوں میری آڑت پہ برسوں سے جو مہنگے دام بکتا ہے وہ تیرے غم کا سودا ہے نا باہ تیری آنکھیں تیرے آنسو تیری چاہت تیرے جذبے یہاں شیلفوں پہ رکھے ہیں واہ وہی تو میں نے بیچے ہیں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں تمہاری بات چھڑ جائے تو باتیں بیچ دیتا ہوں ضرورت کچھ زیادہ ہو تو یادیں بیچ دیتا ہوں واہ تمہارے نام کے صدقے بہت پیسہ کم آیا ہے نئی گاڑی خریدی ہے نیا بھملا بنایا ہے مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے مگر کیوں مجھ کو لگتا ہے میرے اندر کا بیوپاری تمہیں کو بیچ آیا ہے واہ میں بزنس من ہوں جانم خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں خواب پلکوں کی ہتھیلی پہ چنے رہتے ہیں کون جانے وہ کبھی نیند چُرانے آئے مجھ پہ اُترے میرے الہام کی بارش بن کر مجھ کو ایک بھوند سمندر میں چھپانے آئے جب میں سمروں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم جب میں سمروں تو وہ گلنار کرے میرا تبسم جب میں ہستوں تو وہ غنچا سا چٹکنا چاہے جب میں تنہا ہوں میرا ہاتھ پکڑ لے آ کر جب میں چپ ہوں تو وہ بادل سا برسنا چاہے میری برسوں کی اداسی کو سلا کچھ تو ملے اس سے کہہ دو وہ میرا کرز چکانے آئے وہ میرے کانپتے ہونٹوں کی صدائیں سن لے یا میرے زبط کو اظہار کا لہجہ دے دے یا مجھے توڑ دے ایک گہری نظر سے چھو کر یا مجھے چون کے تخلیق کو سانچا دے دے میری ترتیب اٹھا جائے خدا کی مانند اور مٹ جاؤں تو پھر مجھ کو بنانے آئے خواب پلکوں کی ہتھیلی پر چنے رہتے ہیں کون جانے وہ کبھی نیند چھوانے آئے میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کونسا لفظ ایجاد کیا تھا میں جب اپنے خدا سے ملوں گا یہ پوچھوں گا کن جب پہلی بار کہا تھا کونسا لفظ ایجاد کیا تھا دیکھنا اس دن ثابت ہوگا پہلا لفظ محبت ہوگا مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد آتے ہو مطلب یہ کہ بھولا نہیں ہوں یہ بھی نہیں کہ یاد آتے ہو پہلے سب سے پہلے تم تھے اب تم سب کے بعد مصافت کبھی منزل کا تائن نہیں کرتی مصافت کبھی منزل کا تائن نہیں کرتی اس راہ میں بس پاؤں کے چھالے نہیں جاتے انتشنا لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت انتشنا لبوں کو ہے میرے خون سے نسبت پتھر جو میری سمت اچھالے نہیں جاتے اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا اس واسطے اس شخص سے کہنا تھا کہ نہ جا کوئی چھوڑ کے جائے تو حوالے نہیں جاتے دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنا دل سے مجھے رغبت تھی میرے دوست وگرنا ٹوٹے ہوئے شیشے تو سنبھالے نہیں جاتے اور رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم رہتے ہیں میری آنکھ میں کچھ خواب مجسم بُتھ ہیں کہ جو کعوے سے نکالے نہیں جاتے ہیں آرہا تم سے تمہارے بعد یہ ہی واسطہ رہا تم سے تمہارے بعد یہ ہی واسطہ رہا بچھوے ہوں میں نام دیا ڈھونتا رہا لکھ تو لکھ تو دیا کہ آج سے تم گھرے نہیں لکھ تو دیا کہ آج سے تم گھرے نہیں لیکن قسم سے ہاتھ میرا کام بتا رہا مجھ کو پھر یاد آتا ہے میرے بطن میں نے جس روز پہنا تیرا پیرا میری ماں نے کہا تھا مجھے چین کر راہ حق ہے میرے لالچان چھونے کا ہر فجان سے جلا کر وفا کے لیے میں نے جنمہ ہے تجھ کو وطن کی مجھ سے کہنے لگی تو میری جان ہے جان حسب نساب مسلمان جب نمازِ جہادِ وطن ہو ادا تو ملے مجھ کو پہلی صفوں میں کھڑا جب زمینِ وطن کر رہی ہو وجود پیش کرنا میرے لال اپنا لہو اور کہنا وطن تو ہمیشہ جیئے میں نے جنمہ ہے تجھ کو وطن کی اپنی ایک پرانی غزل کی چند اشار ارز کرتا ہوں چند کیا ہے ہی اتنے اشار یہ لوہِ عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ یہ لوہِ عشق پہ لکھا ہے تیرے شہر کے لوگ وفا سے جیت بھی جائیں تو ہار جائیں گے وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کستیاں ہوں گی وہ جن کے ہاتھ میں کاغذ کی کشتیاں ہوں گی سنا ہے چند وہی لوگ پار جائیں گے اور کتابِ ذرفِ محبت پہ ہاتھ رکھ کے کہو کتابِ ذرفِ محبت پہ ہاتھ رکھ کے کہو سوال جان کا آیا تو وار جائیں گے ہمیشہ مجھ سے کہا جاتا ہے اپنے یوت کے لئے کوئی میسیج دوں ہمیشہ wir واہestingین ہمیشہ 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 ہم اسی کی نکھ ہمیشہ ہم